آیاز خان نقشبندی کی اوفیشیل چینل نقشبندی سپیچز کو سبسکرائم کریں اب صدیقی کن کی نزبت سے حضرت ابو پغر حضرت ابو پغر صدیق رضی اللہ کے بات صدیوں بات ایک بزرگ آیا خواجہ بہاودین نقشبند بخاری رحمت اللہ نے وہ اس سلسلے میں ہی تھے اسی کڑی میں انہوں نے اس سلسلے کے اندر آکے اور محنت کی اللہ نے ان پر شرع صدر کیا اس سلسلے کے بڑے بزرگوں میں ان کا نام تھا خواجہ بہاودین نقشبند نقشبندیوں میں ذکر قلبی ہوتا ہے دل والا ذکر ذکر سے تو کسی کو اختلاف نہیں نا ذکر دل سے کرے خیال سے کرے زبان سے کرے ذکر تو اللہ کا اور ہے نا اس سے کون اختلاف کرے گا طریقہ بھی ہے قرآن میں بھی موجود ہے حدیث میں بھی صحابہ کی زندگی میں بھی ملے گا اور مشاید جو توجہ کر کے دل کی طرف انگلی لگا کے جو ہمیں ذکر بتاتے ہیں جگہ ہائلائٹ کر کے بتاتے ہیں کہ یہاں پہ دل روحانی ادھر ذکر کرنا ہے تو خواجہ صاحب کے بارے میں آتا تھا کہ وہ جب دل کے اوپر انگلی لگا دے دے تو بعض تو اللہ کے ولیوں کی پھر کرامت ہے نا کرامت کے انکار تو وہی کرے گا نا جو اللہ والا پر ہی مانگا یہ ان کی خاص کرامت تھی کہ جب وہ انگلی لگا کے دل پر ذکر دے 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 یہ کوئی بھی بات شریعت کے دائرے سے دور نہیں ہے آپ غور کریں گے ملے گی اور جس کو پیڑ میں مرور ہوگی نا ادرونی جسے قبض کی گھیفید ہوگی تو اس کو کبھی بھی سیدھی بات بھی سمجھنی آئے گی کیونکہ عاشقوں کی اور محبت کی نگاہوں سے عقیدت والے محبت والے لوگ بھی سمجھ سکتے ہیں مرور کا تعلق یہ فیض ہے شیطان کا جو شیطان کے فیض حاصل کر رہے تو ان میں مرور عرب رہتی ہے سمجھنے نا شیطان اس کو اندر بھی مرور ہے وہ جب تک کسی کو جنمائی ڈال ہے اس کے مرید بھی اسے ہی ہیں اس لئے اس کی مرید سے نکلیں اللہ والے کہتے ہیں جس کا کوئی مرشد نہیں ہے اس کا مرشد وہ نے شیطان ہے تو خاجہ بہت دن نقش بہت بخاری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دل پہ جب انگیر رکھ کے ذکر دیتا تھا اللہ 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 تو ان کی توجہ میں اور لفظ اللہ میں اتنا اثر تھا اور اللہ سے ایسا تعلق تھا کہ ان کے یہ لذب بولتا ہی دل پہ اللہ کا نام نقش ہونا تھا کہا تھا نقش اور نقش بند آپ سمجھ گئے نقش نقش اللہ دل کے اندر بند ہوگی یہ ان کی نسبت سے لگتا ہے یہ کوئی کل کا سلسلہ نہیں ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس سلسلے کے پہلے امام اس سلسلے کے اندر سب سے اونچی خاصیت یہ ہے کہ اس میں دو صحابی ہیں اور سراسل میں نہیں ہیں نسبت کی لیاس سے اس میں دو بڑے صحابی ہیں ایک تو وہ جو صحابہ کے امام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو صحابی ہیں سلسلے اور اس کے بعد جتنے سلاسلے حضرت مولا علی کلم اللہ حجو سے چلتے کہا رہے ہیں چشتی خواجہ صاحب کے نسبت سے چلتا وہ بھی اون کے زمانے سے آ رہے ہیں سہروردی اور شاہ بلدین سہروردی رحمت اللہ اسی طرح یہ سلسلوں کی نسبت اسی بزرگوں کی وجہ سے یہ سلسلے کوئی آج کے نہیں ہے صدیوں سے آ رہے ہیں اور آپ جب اپنے بزرگوں کو کھانگا لیں گے ان کو ریسرچ میں دیکھیں گے تو وہ بھی انشاءاللہ کسی نہ کسی فقیر کی غلامی میں ملیں گے اب تحقیق آپ کی نہیں ہے ریسرچ آپ کی نہیں ہے تو آپ کو تقریب ہوتی ہے کہ آپ ہوتی کیسے نہیں کوئی نئی چیز نہیں ہے مرشد کا کام وہ در دکھا دینا کہ یہ در ہے یہ زاد ہے بس راستہ بتا دینا اور اس تعلق اور اس رشتے میں آگ کو آسانی ہوتی ہے اللہ کے قرب کو پانے میں کیونکہ ہمت آئے گی گناہ سے بچنے میں اور مزہ آئے گا اللہ کی محبت کو حاصل کرنے میں کہ اہل محبت کے ساتھ جب پھٹی وہ حکیم اختر صاحب رحمت اللہ فرماتے تھے کہ کسی جلتے ہوئے دل کے قریب اپنا دل کر دے یہ آگ لگتی نہیں لگائی جاتی ہے کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر اسے آ گیا ہے جینا اسے آ گیا ہے مرنا مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یارو تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ درد پر مرنا کہ اللہ وانوں کی جوتیوں میں آئے وہ غلام بن جائے ہیں اللہ آپ وہ دنیا میں بادشاہ ورہ دے گا انشاءاللہ یاد رہے ہیں کہ آپ لوگ کے دن ہیں کہ یہ کیسے اس سے وہی بات ہے کہ جب آپ دل لگائیں گے تو وہ دل اس دل تک پہنچ جائے گا انشاءاللہ جو ہمارا مقصود ہے وہاں تک اللہ میں لے جائے گا ہر چیز میں استاد ہوتا ہے بغیر استاد کے تو اتنی بڑی ذات کو حاصل کرنا مرشد استاد اس کے بغیر نام ہوگی ہے اوریجنل کمپنی کبھی بھی اپنا ٹیک لگا کے باتاتی ہے یہ ہماری کمپنی ہمارا برینڈ ہے اور وہی چیزیں بغیر ٹیک کے بھی لوگ بیچ رہے ہوتے ہیں یہ جتنے بھی یہ اللہ والوں سے جو تکلیز سے ہٹ کے چلتے ہیں وہ بھی رستیں یہی اختیار کرتے ہیں اس طرح یہی اپناتے ہیں بس ٹیک نہیں لگاتے ہیں آپ غور کریں جتنے بھی اس طرح کے غر مقلد ہیں وہ سب کے سب یہ وہی فارملے وہی انداز اس کے بغیر کسی کا باپ بھی نہیں چل سکتا ہے لیکن کیا ہے شو نہیں کرتے ہیں ہم دنگی کی چوٹ پیس سے شو کرتے ہیں الحمدللہ ہمیں بزرگوں سے نزبت قائم کرنے میں فقر ہے یہ نزبتیں ہیں اور یہ سارے سلاسل ان کی منزل صرف اللہ کی رضا ہے بس طریقے اپنے اپنے رائے صحابہ کتنے دیں ایک لاکھ چکے کسی کے بھی دامن کو تھاؤ لوگ انشاءاللہ جنت پر چلے جاؤں ہر وہ راستہ جو اللہ کے قرب میں جا رہے ہیں وہ رسول اللہ کی حلامی کی طرف وہ ان اللہ والوں سے ملے گا ٹھیک ہے آج کی چیزیں نہیں ہیں تو اس لئے اس تصوف کو سمجھیں کوئی بھی ایسا پیر ملے کہ جو عورتوں کے ساتھ ایسے تعلو رکھی کہ بھئی بزرگ نے ان کے بھائے عورتیں پیر دبا رہی ہیں خدمت کر رہی ہیں موریدین کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں موریدین کے ساتھ موریدنیاں اس طرح سے اللہ معاف کریں خدمت ہو رہی ہیں قریب قریب کے بعد بتا رہو آپ کو انہی جگہوں میں تو یہ کبھی شریعت اور سنت کے مطابق ہیں پیر موریدین ان سے بھی لوگ بیٹھ ہیں تو یہ سمجھیں نہ کہ لوگوں کے عقل کو پڑا ہوئے ہیں پھر انجینر مرزا کا تو سوال اللہ ان کو لوگ بھونا چاہے ہیں ایک کے بارے میں آتا تھا وہ اللہ معاف کرے ہیں ایسے ایسے کام کرے ہیں کوئی اس کی زندگی نہیں ہے بظاہر ہی بھی اس کا شریعت میں خلاف ہے اس کے ساتھ بھی آپ کو نہیں تو ہزار وندوں ملیں گے تو کسی کا کسی کے ساتھ کسرت سے جڑ جانا یا کسید تعداد میں عوام کا ہونا یہ اس میں حق پہ ہونے کی دلیل نہیں ہے سمجھ آرہی ہے کبھی ایک ہو اور ساتھ دوسرا ہو اور دونوں حق پہ قائم ہو اور اللہ کے اور رسول الرسم کے بتائے میں طریقے پہ یہ ہے حق ہے کہ ہم اسے کہیں کہ اتنی کسید نہیں یہ بات یاد رکھیں ٹھیک ہے تو اس لئے اپنا علاج کریں باطن کے علاج کریں وقت کو ضائع نہ کریں